ایک لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتل جاتی ہے وہ لوگ وہاں پر کافی اچھے سے مستی کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ لوگ واپس گھر کی طرف آ رہے تھے تو جب وہ لوگ اس ہوتل سے نیچے آتے ہیں تو اس لڑکی کو پتا جلتا ہے کہ اس نے اپنا سارا کا سارا سامان اوپر ہی چھوڑ دیا ہے تو اس کے دوستوں نے یہ بات کہی کہ اسے کافی زیادہ نسہ ہو چکا ہے اسے یہی پر رکھنا چاہیے اور وہ لوگ جا کر اس کا وہ سارا کا سارا سامان لے آئیں گے یہ بات بول کر اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے دوست تھے اوپر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اس کا سامان لے کر وہ لوگ نیچے آتے ہیں لیکن نیچے آنے کے بعد انہیں پتا جلتا ہے کہ جہاں پر وہ لوگ اس لڑکی کو کھڑا کر کے گئے تھے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں وہ لوگ سائیڈوں میں اسے دیکھتے ہیں وہاں پر جو واسرو موجود تھے وہاں پر جا کر اسے چیک کرتے ہیں لیکن وہ لڑکی وہاں پر بھی نہیں تھی وہ پورے طریقے سے گائب ہو چکی تھی اور اگلے کافی دیر تک وہ لوگ یوں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن اس لڑکی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتا نہیں چل پایا اور آخر میں پولیس والوں کو یہاں پر آنا پڑا اور جب پولیس والے اپنے انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو کافی ساری خوفناک چیزیں سامنے آ لیکن آخر کار یہ لڑکی کون تھی اس ہوتل میں وہ کیا کر رہی تھی ان ساری ہی چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں اس پوری ہی کہانی کو جاننا ہوگا لیکن کہانی سرو کریں اسے پہلے میں ہوں نوین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بلڈی فائلز کا ایک اور نیا اپیسوڈ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ میں یہاں پر اسی طرح کی کافی ساری ٹویسٹڈ کہانیاں لے کر آتا رہتا ہوں اور اگر آپ لوگ اگلی ویڈیو میں شاؤڈ آؤٹ چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے جا کر ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں اسے کے ساتھ چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری کی آخرکار یہاں پر کیا ہوا تھا اس گھٹنا کی شروعات ہوئی 29 ستمبر 2017 کو جب 19 سال کی ایک لڑکی کنیکا جنکینز کے پاس اس کے دوستوں کا کول آتا ہے انہوں نے اس سے یہ بات پوچھی کیا وہ پارٹی کے لیے تیار ہے کیونکہ آج کے دن اس کے دوست کی پارٹی تھی اور یہ سارے ہی دوست مل کر وہاں پر جانے والے تھے کافی سارے دوستوں ان کے وہاں پر پہنچ چکے تھے جس ہوتل میں یہ لوگ پارٹی کرنے والے تھے اور اس کے دوستوں کا کچھ ایک گروپ پیچھے رہ گیا تھا تو کنیکا کے جو دوست اس کے پاس آ رہے تھے انہوں نے کنیکا سے پوچھا کیا وہ چلنے کے لیے تیار ہے تو کنیکا نے بھی یہی کہا کی ہاں وہ تیار ہو چکی ہے اور وہ لوگ اس کے پاس کتنے دیر میں آنے والے ہیں تو اس کے دوستوں نے کہا کی لگ بگ پاندس منٹ بعد ہی وہ اس کے گھر پر پہنچ جائیں گے اور کنیکا نے کہا کی وہ انہیں نیچے ہی ملنے والی ہے وہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اپنی گاڑی وغیرہ لے کر کنیکا ان کے ساتھ بیٹھتی ہے اور وہ لوگ کراؤن پلاجہ ہوتل جا پہنچتے ہیں جہاں پر کہ ان کے دوست نے وہاں پر پارٹی رکھی ہوئی تھی یہ پارٹی نائنٹ فلور پر تھی وہ لوگ لفٹ میں چڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر جانے لگتے ہیں اور اسی بیچ انہوں نے کافی ساری ویڈیو بھی بنانانا شروع کیا کہ اس طرح سے ہم لوگ پارٹی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تارے ہی لوگ کافی زیادہ خوش تھے کوئی گانا گا رہا تھا کوئی ویڈیو بنا رہا تھا اور کوئی تو اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ خوش تھا اور اسی طرح کرتے کرتے وہ لوگ اس جگہ پر جا پہنچتے ہیں جہاں پر کہ ان کے باقی دوست اندر پارٹی کر رہے تھے وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اپنے سارے ہی دوستوں سے ملتے ہیں اور یوں ہی آگے اپنی پارٹی بڑھانے لگتے ہیں اس پارٹی میں وہ لوگ جم کر سراب پیتے ہیں اپنے جتنے بھی نسے انہیں کرنے تھے وہ سارے ہی نسے وہ لوگ کر لیتے ہیں اور اسی بیچ کنی کا کی وہ دوست جس کا کی برڈے تھا وہ لائف سٹیم کرنے لگتی ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اس طرح سے برڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں میرے اتنے سارے دوست یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ کافی اچھا انجوئے کر رہے ہیں اس لڑکی نے قریباً سات سے آٹھ منٹ تک یہ لائف سٹیم کی ہوگی اور اس لائف سٹیم کی جو یہ ویڈیو تھی اس میں جو سب سے خاص بات تھی وہ یہ کہ وہ لڑکی جب اپنے لائف سٹیم پر لوگوں کے برڈے وسلے رہی تھی تو اسی ٹائم اس ویڈیو کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہ بات بولتا ہے کہ آج ہم لوگ کسی کی جان لینے والے ہیں وہ لڑکی اس بات پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتی ہے اور وہ جو لائف آ کر لوگ اسے برڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے ان سے باتیں کر رہی تھی اسی طرح اگلی کافی دیر تک تو وہ لڑکی یوں ہی اپنا پورا کا پورا دھیان اس موبائل پر ہی رکھتی ہے کہ کتنے سارے اور لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور وہ اسے ہیپی برڈے بول رہے ہیں یہ لڑکی تو اپنے فون پر لگی ہوئی ہی تھی کہ اسی ٹائم اس کی جو یہ لائف سٹریمنگ چل رہی تھی اس میں ایک آواز اور قید ہوتی ہے جس میں کی سائد کنی کا ہی وہ تھی جس نے کی یہ بات کہی کی ہیلپ می یہ بات وہ جسٹ بولتی ہی ہے کہ اس کے ترنت بعد وہاں پر جو میوزک بج رہا تھا اس کی آواز کافی زیادہ تیز کر دی جاتی ہے وہ لوگ کافی دیر تک تو یوں ہی پارٹی کرتے رہتے ہیں لگ بگ بارہ بجے کا اس ٹائم سمیہ ہو چکا تھا اور اس کے بعد ڈیریکٹ لی تین بجے کا ٹائم آتا ہے جب وہ لوگ واپس وہاں سے نکل رہے تھے کافی سارا اپنا جو کچھ بھی انجوئیمنٹ کر لینا تھا اس کے بعد کہ اسے ٹائم کنی کا کی ماں کے پاس کھول آتا ہے کنی کا کی ماں نے فون اٹھایا اس ٹائم دوسری طرف فون کے اس کے دوست تھے انہوں نے کنی کا کی ماں سے یہ بات کہی کہ ہم لوگ اپنے یہاں ہوتل سے نکل رہے ہیں اور کنی کا کی ماں بھی یہی پوچھتی ہے کہ تمہاری پارٹی کیسی رہی وہ لڑکے یہی کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی تو کافی اچھی تھی لیکن یہاں پر تھوڑی سی سمجھیا آ گئی ہے انہوں نے یہی پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا پروبلم ہے تو کنی کا کی دوستوں نے بتایا کہ ہم لوگ جب پارٹی کر کے اس ہوتل سے نیچے آ رہے تھے نائت فلور پر ہم لوگ تھے اور جیسے ہی ہم لوگ نیچے پارکنگ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جا کر کنی کا کو یاد آیا کہ اس نے اپنا پرس موبائل اور ساری کی ساری جو امپورٹنٹ چیزیں وہ اپنے ساتھ گھر سے یہاں پر لے کر آئی تھی وہ ساری چیزیں تو وہ اوپر روم میں ہی بھول آئی ہے اور اس نے اپنے دوستوں سے بس یہی بات کہی تھی کہ وہ بس یہاں پر پانچ ایک منٹ تک ویٹ کریں اس کے بعد وہ یہاں پر واپس اپنا سامان لے کر آ جائے گی لیکن جس طرح ہے کہ اس کے حالات تھے ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آرام سے وہاں پر پہنچ پائے گی اس کے بعد واپس آ پائے گی تو ہم نے اسے یہی بات کہی کہ تم یہی پر کھڑی رہو ہم تمہارا سامان لے آتے ہیں یہ بات بول کر اس کے قریبن اس ٹائم دو تین دوست تھے وہ تینوں ہی وہاں پر سامان لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور جیسے ہی یہ روم میں پہنچتے ہیں اس کا سامان مل بھی جاتا ہے وہ سامان لے کر واپس نیچے آتے ہیں لیکن نیچے آنے کے بعد انہیں پتا جلتا ہے کہ جہاں پر وہ لوگ کنیکہ کو کھڑا ہونے کے لیے بول کر گئے تھے وہ وہاں پر ہے ہی نہیں انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ ساید ہو سکتا ہے وہ یہی آس پاس میں کہیں ٹہل رہی ہو یا ہو یہ بھی سکتا ہے کہ وہ یہاں پر ووسروم کے لیے گئی ہوگی تو وہ لوگ کچھ ایک دیر تک تو وہاں پر ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں آس پاس میں اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں جب وہ کہیں پر بھی نہیں ملی تو جا کر اسے ووسروم میں بھی چیک کیا جاتا ہے لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں تھی ساری جگہوں پر وہ اسے ڈھونڈ چکے ہیں جب وہ نہیں ملی تو انہوں نے آخر میں ان کے پاس کول کیا ہے کنیکہ کی ماں تھوڑی پریسان ہونے لگتی ہے کہ ان سارے ہی لوگوں نے ڈرنک کر رکھی تھی پتہ نہیں آخر کار وہ لڑکی کہاں پر چلی گئی ہوگی یہی باتیں سوچ کر وہ اس ہوتل میں آ پہنستی ہے رات کے اس ٹائم قریباً چار بج چکے تھے اور وہاں پر آ کر ساری ہی جگہیں پر جب ڈھونڈ لیا تھا انہوں نے اور کنیکہ انہیں نہیں ملی تھی تو آخر میں وہ لوگ ہوتل کے سٹاف کے پاس جا پہنستے ہیں اور انہیں پوری کی پوری باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کے ہوتل میں یہ لوگ اس طرح سے پارٹی کرنے کے لیے آئے تھے سارے ہی دوست ان کے یہاں سے جا چکے ہیں لیکن ایک لڑکی ابھی بھی میسنگ ہے ہمیں نہیں پتہ کی آخر کار وہ کہاں پر گئی آخری ٹائم میں وہ لوگ اسے یہاں پر کھڑے کر کے گئے تھے لیکن یہاں سے وہ کہاں پر گئی ان ساری چیزوں کے بارے میں تو یہاں پر لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ ہی بتا سکتے ہیں اور اس کے لیے انہیں سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھنی ہوگی لیکن اس کے لیے ہوتل سٹاف نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے ہوتل کی سی سی ٹی وی ویڈیو یوں ہی کسی کو نہیں دکھا دیتے اگر آپ کو سچ میں ہی سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ پہلے جا کر پولیس میں اس بات کی کمپلینڈ کیجئے وہاں سے اس کمپلینڈ کی کوپی لے کر آئیے اور ہمیں دے دیجئے اس کے بعد جس بھی طرح کی آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں گی وہ سارے کی ساری ویڈیو آپ دیکھ سکتی ہیں تو کنیکہ کی ماں نے ہوتل سٹاف کو سمجھانا شروع کیا کہ اس کی بیٹی پتہ نہیں کہاں پر جلی گئی لگ بگ دو گھنٹے اس بات کو بیچ چکے ہیں اور وہ لوگ اور زیادہ ویٹ نہیں کرنا جاتے ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہو تو جلد سے جلد وہ لوگ اس کے پاس پہنچنا جاتے ہیں لیکن ہوتل سٹاف نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ میڈم جب تک آپ کمپلینڈ کی کوپی یہاں پر نہیں لے آتی ہم آپ کو کسی بھی طریقے کی ہوتل کی ویڈیو نہیں دکھانے والے اس بات سے اس کی ماں کافی زیادہ پریسان ہو جاتی ہے کہ ابھی ابھی اس کی لڑکی گائب ہو چکی ہے اور اوپر سے یہ ہوتل والے بھی کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو آخر میں وہ تنگ آ کر پولیس ٹیشن جا پہنچتی ہے اور وہاں پر جا کر پورا کا پورا معاملہ بتاتی ہے لیکن یہاں پر جو یہ پولیس والے تھے انہوں نے بھی اس کی کوئی خاص مدد نہیں کی انہوں نے یہ بات کہی کی ابھی وہ نوجوان لڑکی ہے ہو سکتا ہے اپنے کسی دوست کے ساتھ اس کے ساتھ چلی گئی ہو آپ جا کر ان کے سارے کے سارے دوستوں سے پتہ لگوائیے ضرور وہ ان کے ساتھ ہی گئی ہوگی تو اب گنی کا کی ماں کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ پولیس والوں کو صرف اور صرف ایک کمپلینڈ لکھنے میں اور اس کی فوٹوکوپی دینے میں کیا حرج ہونے والا ہے تو وہ پولیس والوں کو تھوڑا اچھے سے سمجھاتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی ہے وہ آج کے ٹائم میں گائب ہو چکی ہے اگر وہ تھوڑی سی اس کی مدد کر دیں تو وہ ہوتل والے اس کو اس کی ویڈیو دکھا دیں گے اور اس کے بعد ساری کی ساری باتیں پتہ چل جائے گی کہ آخر کار وہ لڑکی گئی تو گئی کہاں پر لیکن پولیس والے بھی اس کی بات بلکل بھی نہیں سنتے ہیں اور اب کنکا کی ماں واپس ہوتل میں آتی ہے اور اس نے یہی بات سوچی کہ اگر یہ ہوتل والے اگر میری کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں تو میری مدد مجھے خود ہی کرنی ہوگی وہ ان کے دوستوں کو لے کر یہ بات کہتی ہے کہ وہ اس ہوتل میں موجود سارے کے سارے جو کمرے اس ٹائم کھلے ہوئے ہیں اس میں جا کر کنکا کو ڈھوننا شروع کریں اس کے سارے کے سارے دوست اسے ڈھوننے کے لیے نکل پڑتے ہیں اس کی ماں الگ سے ان کمروں کو جا کر ایک ایک چیک کر رہی تھی اور کافی سارے روم ایسے بھی موجود تھے جہاں پر کی ابھی ابھی ان کے گیسٹ آ کر رکے ہی تھے اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک مہلہ آئی یہاں پر ساری کی ساری جگہ کو چھان بین کر کے واپس یہاں سے چلی گئی پتہ نہیں وہ یہاں پر کیوں آئی تھی اور اس کے جلتے ہوتل کے گیسٹ کو کافی زیادہ سمسیا کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جس کے جلتے کافی ساری کمپلینڈ ہوتل سٹاف کے پاس پہنچتی ہے اور ہوتل سٹاف کنیکا کی ماں کے پاس آ کر یہی بات کر رہا ہے کہ میڈم آپ اب کچھ زیادہ ہی کر رہی ہیں ہمارے یہاں پر ہوتل میں رکنے والے لوگ کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں تو کنیکا کی ماں نے انہیں سمجھانا سرو کیا کہ آپ لوگوں کے صرف اور صرف یہ گیسٹ پریشان ہو رہے ہیں لیکن دوسری طرف وہ لڑکی پتا نہیں کہاں پر گئی میں اس بات سے کافی زیادہ پریشان ہوں ان کی سمجھا تھوڑی چھوٹی ہے میری کافی زیادہ سیریس ہے اور اوپر سے آپ میری کوئی مدد بھی نہیں کر رہے ہیں تو ایسے میں میں کیا کروں آپ ہی بتائیے وہ لوگ جبردستی کنیکا کی ماں کو پگڑ کر واپس باہر لے آتے ہیں اور انہیں نے یہ بات کہی کہ اب آپ ہوتل کے اندر بھی نہیں آ سکتی اب کنیکا کی ماں کافی زیادہ پریشان ہو چکی تھی اب وہ باہر وہاں آس پاس میں ڈھونڈنے لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکی یہاں آس پاس میں ہی کہیں باہر گھوم رہی ہو اور اسی طرح بیٹھتے بیٹھتے سمیں کافی زیادہ بیٹھ چکا تھا اب وہ دوبارہ سے جبردستی اس ہوتل کے اندر گھوسنے لگتی ہے اور ہوتل کے سٹاف نے پولیس والوں کے پاس کول کر دیا پولیس والے وہاں پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر کار کیا سمجھتے ہیں اور جب کنیکا کی ماں انہیں ملتی ہے تو انہیں پتا جلتا ہے کہ ابھی تک یہ محلہ یہی پر گھوم رہی ہے کیا اسے اپنی بیٹی نہیں ملی اور یہ ساری باتیں پتا چل جانے کے بعد پولیس والوں نے یہ خود جا کر ہوتل سٹاف سے کہا کہ یہ محلہ کافی زیادہ پروبلم میں ہے اس کو جو کچھ بھی چاہیے وہ اسے دکھا دو ہوتل سٹاف نے پھر سے پولیس والوں کو بھی یہی بات کہی کہ ہمیں لکھت میں کمپلینٹ چاہیے تو پولیس کے ریکویسٹ کر لینے کے بعد کہ اسے صرف اور صرف ایک یہ ویڈیو دکھا دو کہ وہ لڑکی اس ہوتل سے باہر گئی ہے یا پھر اندر گئی ہے اس کے بعد کا معاملہ ہم لوگ دیکھ لیں گے تو ہوتل سٹاف کنیکا کی ماں کو اس کی لاسٹ ویڈیو دکھا دیتے ہیں جس میں کی دیکھ کر انہیں پتا جلتا ہے کہ یہ لڑکی ہوتل کے اندر ہی آئی تھی لیکن اندر آئی تھی تو اب وہ کہاں پر ہے یہ بات جان کر پولیس والے بھی حیران تھے کیونکہ اس لڑکی کو گائب ہوئے اب قریباً 18 سے 19 گھنٹے ہو چکے تھے ابھی بھی وہ لڑکی نہیں ملی ہے تو جرور وہ کسی نہ کسی پروبلم میں ہوگی جس کے جلدے پولیس والوں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہوتل سٹاف والوں کو یہی بات کہی کہ اس جگہیں کی ویڈیو دکھاؤ اس جگہیں کی سی سی ٹی وی ویڈیو دکھاؤ اور اسی طرح دیکھتے دیکھتے وہ لوگ اس بات کا پتا لگا لیتے ہیں کہ کنیکہ اس ہوتل کے اندر جانے کے بعد کس طرف مڑ کر گئی تھی وہ لوگ اسی طرف کی ویڈیو لگاتار دیکھتے جا رہے تھے اور آگے سے آگے کنیکہ بڑھتی جا رہی تھی اس کے بعد وہ ایک ایسے جگہیں پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر کی کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا اور وہاں پر پہنچنے کے بعد پولیس والوں نے اپنے باقی فورس کو بھی وہاں پر بلا لیا اور کنیکہ کو وہ لوگ ڈھونڈنے لگتے ہیں اسی طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ جب وہاں پر موجود کیچن میں پہنچتے ہیں کیچن کے فریجر میں پہنچتے ہیں اور اسے جب کھول کر دیکھتے ہیں کیونکہ باقی سارا کا سارا ایریا انہوں نے کافی اچھے سے چھان مارا تھا وہاں پر وہ لڑکی نہیں تھی اور جب وہ لوگ اس فریجر کو کھولتے ہیں ایک روم کی طرح بنایا گیا تھا کیونکہ ہوتل میں یوز ہونے والی فل سبجیاں کافی زیادہ کونٹیٹی میں یہاں پر اکٹھا ہو جاتی تھی تو یہاں پر ایک بڑا سا فریجر بنایا گیا تھا اور جب اس فریجر کو کھولا جاتا ہے تو انہوں نے پایا کہ کنیکہ نیچے جمین پر گری پڑی ہے یہ پوری طریقے سے تھنڈ سے اس ٹائم جم چکی ہے اور جب پولیس والوں نے اسے چیک کیا تو یہ بات پتا جلتی ہے کہ یہ تو اپنی جان گوا چکی ہے یہ بات پتا جلتے ہی کنیکہ کی ماں اور اس کے دوستوں کی حالت خراب ہونے لگتی ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے کہ آخر کار ان کی دوست کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا اور یہ بات پتا جلتے ہی ہوتل سٹاف بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مہیلہ جب پہلی بار ہمارے پاس آئی تھی اسی ٹائم اگر ہم لوگ سی سی ٹی وی ویڈیو چیک کر لیتے تو یہ بچ جاتی اور اب تو معاملہ بکھرنے والا ہے لیکن یہ ساری کی ساری ویڈیو جب کنیکہ کی ماں نے اس کے دوستوں نے دوبارہ سے دیکھی تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کنیکہ کا اس ٹائم کوئی پیچھا کر رہا تھا اور اس ہی نے اسے مارنے کے لیے وہاں پر پہنچایا تھا کیونکہ اس ٹائم کنیکہ نے کافی زیادہ سراب پی رکھی تھی اور اسی طرح اسے انڈیریکٹلی وہاں پر پہنچا دیا گیا کیونکہ یہاں پر جہاں سے کی کنیکہ ہو کر گزری تھی وہاں پر ایک بندہ ایک نیلی ٹی سٹ پہن کر کھڑا ہوا تھا اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے دکھا رہا تھا کہ وہ کوئی اصل میں بندہ نہیں ہے جبکہ وہاں پر کوئی کپڑا ٹنگا ہوا ہے یہ ساری کی ساری ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کنیکہ کے دوستوں نے بنائی تھی اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ایک آدمی ہے والدہ ہمینے پر کوئی کنیکہ کے زی سے زیادی کنیکہ کے ساتھ چیزے یہاں پر تھی جاتی ہے کنیکہ گوگر کنیکے خ Islandی دیگر 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 لنیال دیگر 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 یہاں سے گزرنے کے بعد کنی کا ایک اور دوسری لوبی کی طرف جانے لگتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اس لوبی کی طرف جاتی ہے تو کیمرے میں اچھے سے تو کیپچر نہیں ہو پایا لیکن ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نیچے سے ایک ہاتھ دکھائی دے رہا ہے جس نے کی کنی کا کو واپس دھکیل آ تھا کنی کا واپس دھکیل دی گئی تھی اس کے بعد وہ اس فریزر والی سائیڈ میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر جانے کے بعد بھی وہ اوپر کی طرف کچھ دیکھ رہی تھی اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہاں پر وہ بندہ ہو سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے اس کی پرچھائی وہاں پر اسے نظر آ رہی ہو جس کے جلتے کنی کا اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی یہ سارے کی ساری باتیں اس ٹائم چل ہی رہی تھی دوسری طرف کنی کا کی ماں اس بات کے اوپر بھی اب اس کے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ یہ سارے کی ساری گلتی ہوتل سٹاف کی ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پولیس کی بھی ہے لیکن سب سے بڑی گلتی ہوتل سٹاف کی ہے اگر یہ لوگ اسی ٹائم اگر سی سی ٹی وی ویڈیو دکھا دیتے تو کنی کا آج زندہ ہوتی اور ہم لوگ اسے ٹائم سے باہر نکال لاتے جس کے طور پر اس کی ماں نے ہوتل کے اوپر پچاس میلین ڈولر کے حرجانے کا کیس کیا اب پولیس والے کیس کو اس طریقے سے بھی دیکھ رہے تھے کہ جرور ہو سکتا ہے اس لڑکی کو سچ میں ہی مارا گیا ہو لیکن جب ساری کی ساری ویڈیو دیکھ لی گئی تھی تو یہی پتا چلا کہ وہاں پر کنی کا سے پہلے کوئی بھی نہیں گیا تھا اور جب کوئی گیا ہی نہیں تھا تو اس طرح سے کون اسے دھکین لے لگا ضرور یہ ساری کی ساری دکت وہاں پر موجود اس سی سی ٹی وی کیمرے کی کوالیٹی کی ہے جس کے پکسلز کے کان انہیں یہاں پر ایک ہاتھ نجر آ رہا تھا لیکن جو بھی ہو آج کے ٹائم میں کنی کا اپنی جان گوا چکی تھی اور ہوتل سراف اگر اسے ٹائم سے دیکھ لیتا تو ضرور اس لڑکی کو بچا لیا گیا ہوتا اگلے کافی دنوں تک ہوتل کے اوپر کیس چلتا ہے اور ہوتل کے مالک نے یہی بات کہی تھی کہ ہم نے یہ بات اس لڑکی کو نہیں کہی تھی کہ وہ اس طرف جائے جبکہ اسے صدہہ صدہہ باہر جانا چاہیے تھا آخر کار وہ کس سے پوچھ کر وہاں پر گئی تھی ہم لوگوں نے اسے نہیں کہا تھا کہ وہ وہاں پر جائے اور اپنی جان گوا دے ان سارے ہی چیزوں میں اس لڑکی کی خود کی گلتی ہے ہماری کوئی بھی گلتی نہیں ہے اور ہم لوگ کسی بھی طرح کا کمپنسیسن اس لڑکی کی ماں کو نہیں دینے والے اس لڑکی کی ماں یہ بات کہتی ہے کہ اگر ہوتل سٹاف کی گلتی نہیں ہے تو وہاں پر کام کرنے والے لوگ اس ٹائم کہاں پر دے وہاں پر جانے سے انہیں روکنا چاہیے تھا کیا آپ کے ہوتل میں یوں ہی کوئی بھی ویکتی کبھی کچن میں جاگھوسے گا کبھی آپ کے پرسنل آپارٹمنٹ میں جاگھوسے گا اور کیا وہاں پر کسی بھی طریقے کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے یہ سارے کی ساری گلتی ہوتل سٹاف کی ہے اور اسی طرح اگلے کافی دنوں تک کیس سلتا ہے یہ بات تو پہلے ہی کلیر ہو چکی تھی کہ یہ مرڈر نہیں جبکہ یہ اس طرح کی گلتی ہے جہاں پر کی کنی کا گلتی سے وہاں پر چلی گئی تھی اور وہاں پر ہوتل نے بھی کوئی ایسے سیفٹی ایکیوپمنٹ نہیں لگائے تھے جس سے کی نورملی ان کا گیسٹ یہاں پر آ کر رکھتا ہے وہ وہاں پر جانے سے اپنے آپ کو روک پائے جس کے جلتے یہ ساری کی ساری جو گلتی ہے یہ ہوتل کی ہی ہے اگر وہ وہاں پر جانے کا وہ رستہ اسی طرح بلکل کھلا نہ چھوڑتے تو آج وہ بچی جندہ ہوتی جس کے کان ہوتل کے مالک کو کنی کا کی ماں کو کمپنسیشن دینا پڑتا ہے ویسے دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر اصل گلتی کس کی تھی کانی کا کی یا پھر ہوتل سٹاف کی جنہوں نے کی وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور کانی کا تو اس ٹائم کافی زیادہ نسے میں تھی اسے خود نہیں پتا تھا کہ آخر کار وہ جا کہاں رہی ہے تو ایسے میں جو ہوتل کی وہاں پر سیکیورٹی موجود تھی اس کے بارے میں آپ کیا گہنا جائیں گے دوسری طرف ہوتل کے اس ٹاف کے بارے میں جس نے کی سی سی ٹی وی اس کی ماں کو نہیں دکھائی تھی اور ہو سکتا ہے ٹائم رہتے اگر اس کی سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھ لی جاتی تو آج وہ لڑکی جندہ ہوتی اور دوسری طرف دھیان تو اس بارے میں پولیس والوں نے بھی نہیں دیا آپ ان ساری چیزوں میں جس کی سب سے مین گلتی تھی وہ کس کی مانتے ہیں پولیس والوں کی ہوتل سٹاف کی یا پھر خود کا نکا کی اپنی رائے کمینٹ بوکس میں جرور بتائیے گا بیسے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی کمینٹ بوکس میں جرور بتائیں اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر بلڈی فائلز کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ میں اسی طرح کی یہاں پر کافی ساری کہانیاں لے کر آتا رہتا ہوں اور اسی کے ساتھ دوستو آج کا شاؤٹ آؤٹ دیپک کو and write a beautiful comment to get a shout out in next ویڈیو بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نے twisted case کے ساتھ